میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ سوچ سمجھ کر ایک تو چلیں اور ان پروگرام سے حد تول امکان آوائیڈ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ سر کون سا پروگرام جوائنگ کیا جائے یا اسی طرح ایک اور کوئسٹن آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے جو آنا چاہیے کہ کون سے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے تو آج میں بات کروں گا کہ کون سے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر ٹرنڈ بن جاتا ہے مثلا ایک ٹرنڈ تھا کہ جناب ہر بچہ جو ہے وہ منیجمنٹ میں جا رہا ہے بیویے کیے جا رہا ہے پھر اسی طرح ایک ٹرنڈ یہ بھی ہے کہ جناب آئی ٹی اور کمپیوٹر اور اس چیز کا بہت زیادہ تھا لیکن اب تھوڑا سا اس کے اندر بہتری آ گئی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے جانے والی بات آئی اسی طرح مختلف چیزیں مختلف ٹائم میں ایک کچھ ٹائم کے لیے ٹرنڈ بن جاتا ہے اور اس ٹرنڈ کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں مثلا اس میں پھر بہت اچھے سٹوڈنٹ بھی اس میں جاتے ہیں اور بہت کمزور سٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں جن کو جانا چاہیے وہ بھی جاتے ہیں اور جن کو نہیں جانا چاہیے وہ بھی جاتے ہیں اب اس سارے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر مارکلیٹ کے اندر سیچوریشن ہو جاتی ہے بہتات ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جہاں پہ ایک گنجائش ہے مثال کے طور پر کسی دو یا تین ویکنسی کی وہاں پہ جناب پچاس لوگ آ گئے ہیں اور وہاں پہ جناب ہنڈرڈ سے اوپر لوگ آ گئے ہیں اب ایسی سیچوریشن میں کیا ہوگا کہ وہ پھر خرابی ہو جاتی ہے پھر بعض اوقات تو یہ ہے کہ جو قابل سٹوڈنٹ ہے اس کا حق مارا جائے گا وہ وہاں پہ اپنی سیٹ نہیں حاصل کر سکے گا اور کوئی دوسرا بندہ اس کی سیٹ کو حاصل کر لے گا کسی بھی وجہ سے مثلا ایک بندہ انٹرویو میں بہت اچھا ہے رائٹنگ میں بہت اچھا ہے ٹیسٹ میں اچھا سکور کر لیا انٹرویو میں ان کو متاثر کر لیا سکور اچھا ہوا وہ سیلیکٹ ہو گیا یا کسی اور دوسری وجہ سے بھی تو وہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ جو قابل بچہ تھا جو اس فیلڈ کے لیے بہت مفید تھا وہ وہاں پہ رہ گیا اور جو ایک ویسے اس کی ابلیٹیز کچھ اور طرح کی اچھی تھی جو وہاں پہ ڈومینٹ کر گیا اور وہ وہاں پہ سیٹ لے گیا یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے سوسائیٹی کا تو اسی طرح پھر اور کئی طرح کے مسائل وہاں پہ جنم لیتے ہیں تو ایک کریئر کانسلر کی حیثیت سے یہ ایک چیز بڑی اہم بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ بیٹا آج کل کچھ پروگرام ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں بہتات ہو گئے یہ اور اب اس میں آپ کو سوچ سمجھ کر جانا چاہیے تو آج جو میں آپ کو پروگرام بتانے لگا ہوں اس میں سب سے پہلے تو ڈی پی ٹی ہے یہ ڈاکٹر آف فیزیو تھرائپی اب ڈاکٹر آف فیزیو تھرائپی پچھلے ایک ٹائم سے ایک عرصے سے جناب اتنا زیادہ لوگ گئے ہیں کہ ادھر ہاسپیٹل اتنے نہیں ہیں اور ہاسپیٹل میں ایک ہاسپیٹل میں بہت زیادہ ان کے لیے ویکنسیز بھی نہیں ہیں نمبر دو کہ ہمارے یہاں پہ ری ہیویلیٹیشن سینٹر بھی بہت زیادہ نہیں ہیں اور جو ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ کتنے لوگوں کی لیے کھپت ہوگی اسی طرح جو ایک ڈیویلپنٹ سیکٹر ہوتا ہے یعنی انجیوز کا سیکٹر ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی آج کل کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہیں جس کے اندر کوئی بہت زیادہ ضرور پیش آئے اور ایک اور پہلو یہ کہ ہمارا لائف اسٹائل ابھی وہ ویسٹ والا لائف اسٹائل ٹوٹل نہیں ہوا کہ لوگوں کے مطلب مسلز اور لوگوں کی ہڈیاں اور لوگوں کے باڈی اور سب چیزیں بالکل ضائع ہو گئی ہیں اور خراب ہو رہی ہیں اب یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے آگے جاب مارکیٹ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ بہتات ہو گئی ہے تو اس لیے اب میں یہ کہوں گا کہ صرف اس بچے کو سوچ سمجھ کر جانا چاہیے وہ پبلک سیکٹر میں جائے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جائے اور اس بچی کو بھی کہ جو اس میں کام بھی کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو کہ جن کا اپٹیچوڈ جن کی صلاحیتیں اس کے لیے بہت ٹھیک ہیں اس کام کو کرنے کے لیے اور پریکٹیکلی اس کام کو کر کے وہ انجوائی بھی کرتے ہیں تو صرف انہی بچوں کو وہاں پہ جانا چاہیے اس کے بعد ایک دوسرا فیلڈ ہے وہ ہے سیکالوجی یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈنگ فیلڈ ہے اور یہ خاص طور پر گلز میں جس کا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس وغیرہ میں داخلہ نہیں ہوا جس کا اور سوشل سائنسز کے اندر جس کا پری انجننگ کے اندر ایون نمبر اچھے ہیں کوئی اور چیز نہیں سمجھ آئی تو جناب سیکالوجی میں داخلہ لے لیں کسی فرینڈ نے بھی کہہ دیا کسی اور نے بھی کہہ دیا کہ لڑکیوں کے لیے سیکالوجی بہت اچھی ہوتی ہے بھئی سیکالوجی اچھی ہوتی ہے کیا کریں گے آپ کیا سیکالوجی کا پورا آپ کا مزاج ہے کیا آپ اس کے مطابق کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی منطقی اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم لوگوں کے مائن کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کا ایک ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا بہت اس میں بڑا اچھا رکھتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے مزاج کو لوگوں کے سٹائل کو لوگوں کی چیزوں کو ہم اس انداز سے ریڈ کریں اور لوگوں کے نفسیات کو سمجھنا ہمیں بڑا اچھا لگا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن صرف وہی جائے نا کہ جس کو اس کے اندر کام کرنا ہے ہر کوئی تو نہ اس کی اندر چلا جائے اور پھر اس کی اندر جانے کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بڑا فریش موڈ والا بندہ جائے یعنی جو کھلے دل سے فریش موڈ میں کام کر سکے فریش موڈ میں بات کر سکے اور اگر ایک ایسا بندہ جائے کہ جس نے وہاں پہ اپنے چہرے پہ بارہ بجانے ہیں تو وہ تو کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے یہ بات ٹھیک ہے اور سہکالو جی والوں کو تو بارہ نہیں بجانے چاہیے ان کو تو بڑا فریش رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کر سکے تو لہٰذا یہ بھی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں صرف اسی بوائی یا گرل کو جانا چاہیے کہ جس کا ٹوٹل اپٹیچوڈ ہو تیسا فیلڈ ہے الیکٹیکل کا الیکٹیکل کے اندر میں نے اس سے بھی الگ سے بھی میں نے بات کی تھی کہ الیکٹیکل کے اندر بھی بہت زیادہ وہ بہتات ہو گئی اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ اس کو آفر کیا ہے اور پبلک سیکٹر میں بھی موجود ہے اور انجیننگ کے اندر ایک لمبے عرصے تک نمبر ون پروگرام رہا بھی یہ ہے اب اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ جناب بہت زیادہ لوگ اس میں آگئے ہیں اب اس کے مطابق آگے جابز اتنی نہیں ہیں اور وہاں پہ اس کی خپت اتنی نہیں ہیں پھر لوگوں کے اپٹیچوڈ اس کے مطابق نہیں ہوتے اب اس کا کیا کیا جائے نتیجہ طرح بے روزگاری ہوتی ہے پھر کہتے ہیں کہ انجیننگ کر لی اور پھر بھی جاب نہیں ملی بھئی اس جاب ملنے یا نہ ملنے کا تعلق انجیننگ سے یا سوشل سائنسز سے تو نہیں ہے وہ ایک الگ ایشو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے تو اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تو آج کر الیکٹیکل کے اندر خام خام دیگری کی چکر میں اور انجیننگ کے چکر میں جانا ٹھیک نہیں ہے اور یہ مناسب صورت نہیں ہے اس کے بعد ایک اور فیلڈ ہے وہ ہے گریفک ڈیزائننگ کا کمپیوٹر سائنس کے اندر گریفک ڈیزائننگ میں تقریباً بہت بڑی تعداد جاتی ہے اب گریفک ڈیزائننگ کے لیے ایک بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کئی پیپر پر ڈیزائن کرنے کی گرپ بہت اچھی ہو اچھا ارسی صاحب کو اگر کہا جائے کہ یہ پیپر پکڑیں اور یہ چیز ڈیزائن کر دیں اب وہاں پہ تو وہ ڈیزائن کر نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کمپیوٹر پہ کر لوں گا میں وہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں بھئی وہاں پہ فری کی بہت ساری جو چیزیں ہی دور دور سے ملتی ہیں جو دنیا بر میں وہاں پہ نیٹ پہ موجود ہیں وہاں سے دس چیزوں کو جوڑ کے اس سے ایک چیز ڈیویلپ کرنا یہ گریفک ڈیزائنگ تو نہیں ہے یہ تو آپ نے ایک بس جگار لگائی ہے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ سکل اگر موجود ہے آپ کی آنکھ اور آپ کے ہاتھ کے اندر اگر یہ والی طاقت موجود ہے کہ آپ پیپر پہ ایک اپنے آئیڈیا کو ڈیزائن کر سکیں پھر آپ اسی ڈیزائن کو کمپیوٹر پہ لے کے جا سکیں یہ وہ فرد ہوتا ہے جو لاکھوں کماتا ہے جو بہت آگے جائے گا جس کو اگر دو چار لائنیں لکھی ہوئی پکڑا دی جائیں اسے کہا جائے کہ اس کو ڈیزائن میں لے آئیں تو وہ ڈیزائن میں لے آئے گا ورنہ اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے تو وہ اس کو سمجھی نہیں آتی کہ بھی اچھا میں نے اس کا کرنا کیا اور کیسے میں اس کو سنبھالوں وہ کہے گا اچھا سار آپ بتائیں کہ اس کو کیا کرنا ہے اس کو کیسا ڈیزائن بنانا ہے بھئی آپ اگر ڈیزائنر ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا ہے یہ میرا کام تو نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں جی سامنے آتی ہیں تو اصل میں جب پھر بہتات ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کوئی پینا فریکس کے چھوٹے بڑے ڈیزائن بنا رہا ہے وہ کوئی جناب کوئی وزٹنگ کارڈ بنا رہا ہے کوئی جناب کوئی اور چیز کر رہا ہے اور سوچا یہ تھا کہ فری لانسنگ کریں گے فلانی چیز کریں گے کہ جناب یہ دیکھیں جناب ہمارے یہاں پہ حالات کیا ہے فلان کیا ہے بھئی اس میں حالات کا قصور سے پہلے حالات کو برا کہنے سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ بھئی آپ نے یہ فیصلہ کس بیس پہ کیا تھا اس طرح ایک اور فیلڈ ہے وہ ہے میتھمیٹکس کا اور یہ بھی اسی طرح کا فیلڈ ہے کہ نیچرل سائنسز کے اندر جو بچے پری انجنننگ کرتے ہیں یا جنرل سائنس کرتے ہیں تو ان کا چونکہ میتھ وہ پڑھتے ہیں تو اگر کوئی چیز نہیں بڑھی تو ہر کوئی مشہر دے گا کہ جناب میتھ کر لیں آپ کو بہت اچھی ٹویشن بھی ملے گی اور آپ کو ٹیچنگ بھی مل جائے گی اور آپ کو فلانی چیز بھی مل جائے گی بھلے ٹیچنگ کرنا پسند نہ ہو بھلے میتھ کی جناب ٹویشن پڑھانا پسند نہ ہو بھلے میتھ کا کوئی کام کرنا پسند نہ ہو کوئی ٹیچر ملا تھا انٹر میں یا میٹرک میں اس نے میت کی دلچسپی ڈیویلپ کر دی تھی تو اب جناب ہم نے جیسے کیسے لگ کے پیچھے لگ کے سمیسٹر سسٹم کے اندر جیسے کیسے ہم نے ڈگری کر لی اب ہم کیا کریں کہ جی میت میں ڈگری کی ہوئی ہے اور ابھی ہم پھر رہے ہیں تو میت میں تو بہت لوگوں نے ڈگری کی ہے ڈگری تو میت میں کی ہے کام کوئی اور کرتے ہیں تو یہ والی جو حالات بنتے ہیں یہ ساری چیزیں خرابی کا باعث بنتی ہیں اور ایک اور پروگرام ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ ان فینانس اچھا اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جناب اکاؤنٹنگ ان فینانس جس کو بی بی اے کرنا ہے جس کو کوئی اور چیز کر دی ہے کوئی پرفیشنل ڈگری کا سوچتا ہے تو وہ جناب چلو بھئی اکاؤنٹنگ ان فینانس کرو اور یہ سپیشلائزیشن کرو یا اکاؤنٹنگ ان فینانس میں بی ایس کر لیں اچھا یہ والا جو سارا اسٹائل ہے اور یہ ساری ڈگری ہیں میں آپ کو ایزا کاؤنسلر بتاتا ہوں کہ اس کے بہت نقصان ہوتا ہے اور پریکٹیکلی آپ خود پریشان ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ سوچ سمجھ کر ایک تو چلیں اور ان پروگرام سے حد تول امکان آوائیڈ کریں اور وہ بچے کہ جو سو فیصد اس کا مزاج اور وہ چیز رکھتے ہوں اور اس کے لیے بہت آسان آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ویب سائٹ ہے ایجووین ڈاٹ ڈی ڈی ڈاٹ پی کے اب وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ یہ پروگرامز کو آپ وہاں پہ پڑھ لیں کہ یہ پروگرام کون سے وہاں پہ میں نے یہ دیا ہے کہ کس طرح کے بچے کو کس طرح کی صلاحیت رکھنے والے سٹوڈنٹ کو اس میں جانا چاہیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھی اگر سیکالوجی آپ لینا چاہ رہی ہیں تو آپ وہاں پہ پڑھ لیں اگر پانچ چھے اگر وہاں پہ کالٹیز لکھی ہیں اگر وہ آپ پہ موجود ہیں تو موسٹ ویلکم آپ جائیے جوائن کیجئے آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا لیکن اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اس سے خامخواہ جانا تو یہ مناسب بات نہیں ہے تو لہٰذا مجھے آپ کا فیوچر عزیز ہے مجھے آپ کی زندگی عزیز ہے مجھے آپ کے ساتھ اور کوئی واسطہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور زندگی کا ایک اچھا فیصلہ کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے